دنیا میں سب سے زیادہ موتیں ہارٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں ناکیور پریوار اپنے سدسے کو کھوتا ہے لیکن جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ آرثک روپ سے بھی پریوار پریشان ہو جاتا ہے ہارٹ بلوکیز کے لیے جو سب سے بڑی یوستی ہے آئر ویڈ میں اسے ہم ارزن کہتے ہیں ارزن کے بعد ترسی کا ذکر آتا ہے دارچنی ہے اس کے بعد چترک ہے اس کے بعد پسکر مول کی جڑ ہے اور پیپلی ہے اور تیرفڑا ان سبھی اوزدیوں کے مادم سے آپ کو ہم گھر میں ہارٹ بلوکیز کیسے ٹھیک کرنی ہے وہ بتائیں گے اس ویڈی کے مادم سے ہم نے 95% تک کی بلوکیز کھولی ہے جن کو تینوں وینس میں بلوکیز تھی ایسے روگی بھی اس ویڈی سے ٹھیک ہوئے ہیں جب آپ کو کبھی بھی اس پرکار کی سمجھ سے آئے اور ڈوکٹر آپ کو بولے کہ ترنت سٹنٹ ڈلوالو کچھ بھی ہو جائے گا میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سٹنٹ ڈلوالوانے کی او سکتا نہیں پڑے گی نمشکار دوستو آپ کو جان کر آشریہ ہوگا کہ ہمارے دیش میں unnatural جو ڈیتھ ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑا کارڈ ہردے سے سمبندیت بیماریاں ہیں cardiovascular disease یعنی ہرٹ اٹیک یا دوسری ہردے سے سمبندیت بیماریوں کے کارڈ 17 سے 20 لاکھ لوگ ہر سال اپنی جان گما دیتے ہیں اس کے بعد بھی لوگوں میں اس بیماری کے لیے جاگ رکتا نہیں ہے یہ اور بھی جیدہ گمبیر بات ہے ہردے سے جڑی بیماریوں کے لیے لوگ جاگ رکھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہرٹ اٹیک آنے سے پہلے جیدہ تر لوگ بیمار نہیں دکھتے ہیں سوست ویکتی کو اچانک ہرٹ اٹیک آتا ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ جو ویکتی کل تک بلکل سوست دکھتا تھا اس کو کافی دنوں سے ہردے روگ تھا اور ہرٹ اٹیک کے کارڈ جان چلی گئی آپ کو جان کر آشریہ ہوگا کہ گے ہوں چینی جیدہ مٹھائی بڑھتے پیسٹیسائیڈ کے پریوگ اور گلت کھان پان کے کارڈ ہرٹ اٹیک کے کیس بڑھ رہے ہیں ہماری آپ سے ونطی ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے کیونکہ یدی کھان پان کو بدل لیا تو جیدہ تر لوگ ہرٹ اٹیک کی بیماری ہونے سے بچ سکتے ہیں یا جو بیمار ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہردے سے جڑی بیماریوں کا آئر ویڈ میں بہترین علاج ہے یہ کہنا ہے آچاری کمل کان جی کا اور آئر ویڈ کے جو دوسرے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہردے سے جڑی بیماریوں کا آئر ویڈی طریقے سے علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اسی لئے آج آچاری کمل کان جی آپ کو گھرے لو نسکے بتائیں گے جو آپ سامنے جڑی بوٹیاں دیکھ رہے ہیں انہی سے آپ گھر پر اپنا نسکہ تیار کر کے ہرٹ بلوکیز کو دور کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 90% بلوکیز کو بھی اس سے ریورس کیا جا سکتا ہے پورا ویڈیو جرور دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چلے گھر پر ان نسکوں سے کیسے آپ ہرٹ بلوکیز کو دور کر سکتے ہیں ہردے سے جڑی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹیکنیکل فارمنگ چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیکیشن آپ کو ملتی رہے آج بہت بڑا دکھ کا وشہ ہے ناکیول بھارت بلکہ پورے ویسو کے لیے ہے دنیا میں سب سے زیادہ موتیں ہارٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں ناکیول پریوار اپنے صدسے کو کھوتا ہے لیکن جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ آرثک روپ سے بھی پریوار پریسان ہو جاتا ہے ایک بار جو سرجری کا خرچ ہے وہ چار سے پانچ لاکھ روپے ہے جبکہ پرکرتی ماں گو ماتا کی گرپا سے بہت ہی سرالتہ سے اس بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آئیے سرو کرتے ہیں ہارٹ بلوکیج ہارٹ بلوکیج کے لیے جو سب سے بڑی عوصدی ہے آئر ویڈ میں اسے ہم ارزن کہتے ہیں ارزن کے بعد ترسی کا جکر آتا ہے دارچنی ہے اس کے بعد چترک ہے اس کے بعد پسکر مول کی جڑ ہے اور پیپلی ہے اور ترفڑا ان سبھی عوصدیوں کے مادم سے آپ کو ہم گھر میں ہارٹ بلوکیج کیسے ٹھیک کرنی ہے وہ بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو ارزن اور ترسی دونوں کو اگر گھر میں تاجہ ترسی ہے تو آپ ترسی کے پتوں کی چٹنی بنا کے پانی میں اوبال کے پیجئے اور ارزن کو بھی پانی میں اوبال کے صبح سیاں سیون کیجئے اس کے بعد آپ کو سو گرام چترک لینا ہے پسکر مول کی جڑ لینی ہے اپنے آپ کو سو گرام آپ کو تیس گرام پیپلی لینی ہے پیپلی پیپل نہیں پیپلی اور سو گرام آپ کو ترفڑا لینی ہے جس میں آوڑا ہارڑ اور بہیڈا ان سب کا آپ کو powder بنا لینی ہے مشریت کر لینی ہے ایک چمچ powder آپ کو پریوک کرنا ہے راتری میں گنگڑے پانی کے ساتھ اور ایک چمچ powder آپ کو صبح کھانا کھانے کے سوا گھنٹے کے بعد آپ کو پریوک کرنا ہے ساتھ میں ایک دبیوستی ہے دار چندی اس کو تین سے چیار گرام آپ کو دیسی مکھی جو چھوٹی مکھی جو بولتے ہیں اس کے سہد کے ساتھ آپ کو پریوک کرنا ہے آپ اپنی سویدھا کے انسار دن میں کبھی بھی ایک پیپڑ کا پتہ ایک پیپڑ کا پتہ لیں گے ایک گلاس پانی میں ڈالیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے اور اسے اُبالیں گے جب آدھا رہ جائے تو چائی کی طرح چسکی لے لے کے آپ کو پینا ہے بہجن کے اندر آپ کو لسن ادرک ہردی اور کاری مرچ کا پریوگ عوض سے کرنا ہے سبجی نرمان میں اس سے آپ کا رکت پتڑا ہو جائے گا روگی کو رو جانا ایک گلاس لوکی کا جوس اس کے اندر دس ترسی کے پتے دس سے بیس پودینہ کے پتے اور چار کاری مرچی ڈال کے لوکی کا جوس صبح صبح پریوگ کرنا ہے اس پوری ویدی کو آپ کریں گے پرہیج کے ساتھ اس ویدی کے مادیم سے ہم نے نائنٹی پائی پرسنٹ تک کی بلوکیز کھولی ہے جن کو تینوں وینس میں بلوکیز تھی ایسے روگی بھی سویدی سے ٹھیک ہوئے ہیں لیکن مہتپون ہے پرہیج روگی کو گےہوں چاوڑ بلکل بند کر دینا ہے جب تک یہ اوشدیاں چلیں گی آپ کو گےہوں چاوڑ پریوگ نہیں کرنا ہے آپ کو جو کی روٹی مکہ چنہ ملٹس مونگ سنگھاڑا کٹو ان سب کی روٹی آپ کو پریوگ کرنی ہے سبجی کیول دیشی گو ماتا کے گھرٹ سے پریوگ کرنی ہے کمپنی کا گھی سودھ نہیں ہے سیدھا سیدھا کسان سے گھرٹ آپ لے اسی میں سبجی چھوکنی ہے چائے کوپی کوڑ رنگز ان سب کا آپ کو سیون نہیں کرنا ہے بجار کا پیکٹ پھوڈ میدہ سے بنے ہوئے آئٹمز یہ آپ کو پریوگ نہیں کرنے ہیں اب آپ کو میں ایک اچھی دنچریہ بتاتا ہوں ہارٹ بلوکیز کے روگی کے لیے صبح اٹھتے ہی آپ کو پانی پینہ ہے گنگنہ پانی پینہ ہے آپ ترپڑا ساتھ میں سیون کرے تو بہت اچھا فریس ہونے کے بعد آپ تھوڑا ایکسرسائز کرے یوگا کرے سریر سے پسینہ نکالے بوجن کرنے سے ایک گھنٹے پہلے پانی لے بوجن کو چبا چبا کے کرے بوجن کے ترنت بعد جیرے کا پریوگ کرے چبا چبا کے اگر بوجن کے بعد آپ کو پانی پینے کا من کرتا ہے تو اس کے ستھان پر آپ لسی کا پریوگ کر سکتے ہیں رو جانہ آپ کو اپنی ڈائٹ کے اندر فروٹس کو شامل کرنا ہے لگ بگ پانسو سے چھ سو گرام کچھی سبجیوں کو شامل کرنا ہے لگ بگ پانسو سے چھ سو گرام کچھی سبجیوں میں پرات مکتا کے ساتھ آپ کو پیاج بھی لینا ہے کھیرہ ککڑی لینا ہے گاجر لینا ہے مولی لینا ہے اور پھڑوں میں سبھی پرکار کے فڑ پریوگ کرنے ہیں خاص کر کے جو سوپاچے فڑ ہیں جیسے پپیتہ آپ کو ضرور پریوگ کرنا ہے تردوس ناسک انار آپ کو پریوگ کرنا ہے روگی کو مونگ عدیق سے عدیق پریوگ کرنا ہے کیونکہ مونگ سوپاچے ہونے کے ساتھ پوسٹک بھی ہے اور تردوس ناسک بھی ہے شام کے سمیے میں روگی کیول جو کا دڑیا کھائیں بوجن کا جو انوپات رکھیں صبح زیادہ سے زیادہ دو پھر میں صبح کا لگ بگ 50% اور شام کو ہڑکا بوجن جس میں جو کا دڑیا گومہ تاکہ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں موں کی دار لے سکتے ہیں بوجن مٹی کے برتنوں میں پکائیں یا لوہے کی کڑھائی میں پکائیں ایلومونیم کے برتنوں میں بوجن بلکل نہ پکائیں ایسا آپ کروگے تو 70% آپ کا ہارٹ بلوکیز ٹھیک ہو جائے گا جب آپ کو کبھی بھی اس پرکار کی سمجھ سے آئے اور ڈوکٹر آپ کو بولے کہ ترنت سٹنٹ ڈلوالو کچھ بھی ہو جائے گا میں آپ کو 100% کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سٹنٹ ڈلوالوانے کی او سکتان نہیں پڑے گی آپ آتے ہی اس دنچریہ کو سرو کر دیں اپنے گھر پہ ہوموپیتھیک ایک 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 ایکو نائٹ کر کے دوا آتی ہے تتکال کے لیے آپ وہ رکھیں آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو اگر ہارٹ اٹیک آ بھی جاتا ہے تو پہلے ترنت اس کا ایلومپیتھی میں ایک بار تتکالی ٹریٹمنٹ لیں سٹنٹ نہ ڈلوائیں سٹنٹ نہ ڈلوائیں وہ تب وہ سٹیبل ہو جائے تو گھر پر آ کر یہ دوائی لیں گے تو آپ کو وہ بلوکل ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو جیسا آچاری کمل کان جی نے بتایا کہ اگر ہارٹ اٹیک آ بھی جاتا ہے تو تاتکالی طور پر آپ ایلومپیتی میں سٹیبل ہو جائیں کیونکہ امرجنسی میڈیشن ایلومپیتی میں ہی زیادہ کار کریں اس وقت جب ہارٹ اٹیک آئے لیکن جب سٹیبل ہو جائیں تو پھر آپ ان دوائیوں کا پریوگ کرتے ہوئے سٹنٹ نہ ڈلوائ کر یہ ٹرائی کریں گے تو گھلوکل ریورسل ہو جاتی ہیں ایسا آپ کا کہنا ہے اور ان کا ایکسپیرینس بھی ہے کچھ مریضوں پہ کیا آپ نے ٹرائی یہ ہم 118 سے ادھک مریضوں پہ پریوگ کر چکے ہیں اور 70% رجلٹ ہیں ساتھ میں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں جس سمیہ یہ سمجھ سے آتی ہے روگی کو گبرانہ نہیں چیئے اور سبھی ڈوکٹروں سے بھی میری پراتھنا ہے کہ روگی کے اوپر جو آپ پریسر کرتے ہیں کہ آپ ترنت کروالو آنے تھا یہ ہو جائے گا اس سے بھی روگی کو بہت ہانی ہوتی ہے تو آپ ایک بار ضرور پریاس کریں ایک ہی ماں میں آپ کو عدبوت رجلٹ ملیں گے دوستو جو ٹریٹمنٹ آپ کو بتایا ہے آچاری کمل کانجی نے اس کی خاص بات یہ ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نیچرل ٹریٹمنٹ ہے گھر پر آپ تیار کر سکتے ہیں کان پان میں بدلاؤ کر کے اس کے ریزلٹ اچھے آتے ہیں یہ الوپیتھی کے ڈاکٹر بھی مانتے ہیں تو اگر ایسا کریں گے تو ہر دیسے جوڑی بیماریوں میں بہت اچھا ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اور آچاری کمل کانجی کا اور جو ایروید میں پریکٹس کریں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ ایروید کو یہ دی صحیح روپ میں اپنائیں گے تو آپ کو بیماریوں میں ریزلٹ اچھے ضرور ملے گے آگے بھی آپ کو ایسے ویڈیو دکھاتے رہیں گے جوڑی ری ٹیکنیکل فارمنگ سے نمشکار جائے ہند اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں